وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اور اے میرے بندوں تم زنا کے قریب نہ جانا یہ زنا بہت گندہ کام اور بہت برا راستہ ہے میری پیاری اماؤں بینوں بڑے عدب کے ساتھ بڑے پریم کے ذات بڑی محبت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کے بنگال میں جو پردے کا حال ہے وہ بہت برا ہے اور حالات یہ ہیں کہ آپ کے گاؤں میں اور آپ کے محلے میں اگر کوئی لڑکی نقاب میں نکلتی ہے تو آج اس کو عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ نقاب والی لڑکی کہاں سے آگئی ہے آج حالات یہ ہیں بے پردگی کا عالم یہ ہے بنگال کے اندر کہ پردہ کرنے والی آج اس کو عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ پردہ کرنے والی لڑکی کہاں سے آگئی ہے ہو میری پیاری اماؤں بینوں یہ پردہ کوئی بنگال اور بہار سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ پردہ کسی برادری کے لیے تو نہیں آیا یہ پردہ کسی اسٹیٹ اور کسی راج اور کسی علاقے کے لیے تو نہیں آیا یہ پردہ تو اللہ نے ایمان والی عورتوں کو اس کا آرڈر دیا ہے قرآن کا اکیسوہ بارہ اٹھاؤ اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں اپنے اوپر نقاب ڈال لیں اپنے اوپر کوئی ایسا کپڑا ڈال لیں جو ان کے پورے شریر کو ڈھاپ لیں یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے ہیں یہ پردہ دنیا کو بتائے گا یہ عزتدار گھر کی لڑکیاں ہیں یہ اچھے گھر کی لڑکیاں ہیں یہ نیک گھر کی لڑکیاں ہیں فلا یوزین اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جورت نہیں کرے گا پردہ کیوں دیا گیا اس کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ سماج میں زناکاری کو روکا جائے میرے پیارے ساتھیوں جب تک آپ کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کریں گی تب تک زناکاری نہیں رکھ سکتا اسی زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ مرد اور عورت اگر غیر محرم ہیں تو وہ اکیلے میں ایک دوسرے سے نہ ملیں اگر دیور اپنی بھابی کے لیے غیر محرم ہیں تو دیور اپنی بھابی سے تنہائی میں نہ ملیں بھابی کو چاہیے کہ دیور سے پردہ کرے اور دیور کو بھی چاہیے کہ بھابی کا آمنہ سامنا کرنے سے بچے اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو شوہر کے قریبی رشتدار ہیں یہ تو عورت کے لیے موت کا درجہ رکھتے ہیں جیجہ اپنی سالی کے لیے اور دیور اپنی بھابی کے لیے موت کا درجہ رکھتا ہے اس لیے کہ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں اس میں عام طور سے بڑی لاپروائی ہوتی ہے سالی اپنے جیجہ کے ساتھ بائیک پر بیٹھ کے سیر کر رہی ہے بھابی دیور کے ساتھ بائیک پر اور کار میں بیٹھ کے جا رہی ہے ان رشتوں میں زیادہ لاپروائی ہوتی ہے اور جب لاپروائی ہوتی ہے تو پھر گناہ کا کام ہوتا ہے بدکاری ہوتی ہے اور جب بدکاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے دنیا میں سزا ملے نہ ملے آخرت میں وہ موت کی سزا ہے میرے پیارے ساتھیوں اس زنا کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصافرن نمراتن الا وما حازو محرم عورت سفر نہ کرے مگر کوئی محرم رشتدار ساتھ میں ہو بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے یہاں تک فرمایا کہ حج اور عمرہ کا سفر بھی بغیر محرم کے عورت نہ کرے یہ سارے یہ ساری تعلیمات کیوں بتائی گئیں تاکہ زنا کا سماج سے وجود ختم ہو جائے مگر آج زنا ہو رہا ہے اور اس قدر ہو رہا ہے شادی کرنے کے لیے لاکھ دو لاکھ کی ضرورت ہے اور زنا کرنے کے لیے ہزار پانچ سو روپے کافی کوئی کوئی بستی ایسی نہیں کوئی شہر ایسا نہیں کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں آج مسلمان لڑکی اور لڑکیاں اس غلط کام میں ملوث نہ ہو میرے پیارے ساتھ میرے پیارے بھائیو اگر زنا کو روک نہ آئے آپ نکاح کو آسان کیجئے لڑکے لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کر دیجئے اور رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور کیجئے دیندار گھر کا رشتہ مل جائے تو جلدی سے نکاح کر دیجئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہاری لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو جلدی سے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو اگر ایسا نہیں کروگے اگر تم ایسا نہیں کروگے تو زمین کے اندر بہت سارا فتنہ پھیل جائے گا اور فساد پھیل جائے گا اور فساد اس قدر پھیل چکا ہے کہ آج روزانہ اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں فرار ہو رہی ہیں ان کے ساتھ عشق اور محبت کا چکر چلتا ہے اس کے بعد اس سے شادی کرتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلم کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں اور یہ خبر کسی ایک جگہ سے نہیں آ رہی ہے کلکتہ سے بھی آ رہی ہے مالدہ سے بھی آ رہی ہے بنارس سے بھی آ رہی ہے دلی اور ممبئی سے بھی آ رہی ہے پورے بھارت میں اس طریقے کی پلاننگ کی جا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں بچا لو اپنی قوم کی بیٹھیوں کو بچا لو اپنی بچیوں کو بڑی پلاننگ کے ساتھ جال کو بھنا گیا ہے اور بڑی گہری سازش رچی گئی ہے اپنی لڑکیوں کو بچا لو ان کو بتاؤ پردہ کیا چیز ہوتی ہے ان کو بچاؤ بتاؤ کہ عزت و عبرو کیا چیز ہوتی ہے اور ہم نے اور آپ نے تو بڑا غزب یہ کیا ہے بڑا غزب یہ کیا ہے کہ آج مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے عورتوں کے لئے مسجد میں انتظام نہیں ہوتا آپ کیاں ہے کے لئے انتظام اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو میرے بھائیو آپ انتظام کروائیے آپ انتظام کروائیے بھی مسجد کے لئے آپ چندہ کر رہے ہیں مسجد میں آپ جس طریقے سے مردوں کے لئے انتظام کرتے ہیں عورتوں کے لئے بھی انتظام کیجئے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تراوی کی نماز کے لئے آپ عورتوں کا پردے کے ساتھ انتظام کیجئے عید کی نماز میں تو بالکل ضروری ہے آپ عورتوں کا انتظام کیجئے آج افسوس کی بات ہے بنگال اور جھارکن کے بہت سارے علاقوں میں اہلِ حدیث مسجدوں میں عورتوں کے لئے انتظام نہیں ہے ہماری عورتوں کو دین کی بات کون بتائے گا جلسے تو سال میں ایک بار ہوتے ہیں اور جلسوں میں آدھی باتیں لوگ سنتے ہیں آدھی بات ہوا میں اڑا دیتے ہیں جمعہ کا آدھا گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے امام صاحب بڑی تیاری اور محنت کر کے دین کی باتیں بتاتے ہیں وہ باتیں ہم اور آپ جس طریقے سے سنتے ہیں ہمارے گھر کی یہ بہو بیٹیاں ہماری ماں بہنیں ان کا بھی سننا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں اور اپنی بچیوں کو صرف قرآن مت پڑھاؤ صرف مولوی صاحب اور حاپی جی کو بلا کر قرآن پڑھا لینے سے کام نہیں چلے گا ان کو دین کی موٹی موٹی باتیں بھی بتانا ضروری ہے اس پر ابھی سے محنت شروع کر دو ورنہ آنے والے دنوں میں بہت پشتانا پڑے گا اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا تم زنا کے قریب بھی نہ جانا اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَتًا وَسَا سَبِيلًا یہ زنا بہت ہی گندہ راستہ ہے بہت ہی برا راستہ ہے اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور تم کسی نردوش کی ہتیاں نہ کرنا کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا موسیقی